مارٹن کنس اپنے قیمتی خزانے کی اور جا رہی ہیں یہ خزانہ چھپا ہے آسٹریہ میں ایک پہاڑ کی گہرائی میں پتھر اور نمک کی گفہ میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو نام دیا ہے The Memory of Mankind ہم ہالسٹارٹ کے زالس بیگ میں ہیں جو دنیا کی سب سے پرانی نمک خدان ہے ہم یہ پرانی خنن ٹرین لینے والے ہیں جو قریب پانچ سو میٹر اندر جاتی ہے پوپری آسٹریہ میں اس پروت سموہ کو ہرلاتز کہتے ہیں یہ علاقہ خننج نمک کے لیے مشہور ہے جو یہاں صدیوں سے نکالا جا رہا ہے پرانے گڑھے اور خدان کے راستے مارٹن کنس کے آرکائیو پروجیکٹ کے لیے ضروری سرکشہ مہیاں کرتے ہیں ڈیٹا پکائے گئی مٹی کے ان بکسوں میں ہیں لیکن یہاں ڈیٹا ڈیجٹل طریقے سے سٹور نہیں ہوتا بلکہ اسے سرامک ٹائلوں پر درج کیا جاتا ہے کنس ٹائلوں پر جانکاری اور تصویریں انکت کرتے ہیں کیا درج کیا جانا ہے یہ وہ اپنے مانکوں کے مطابق چنتے ہیں ہم اور بھی ٹائلیں پہاڑ کے اندر لائے ہیں اور انہیں اس بکسے میں رکھ دیں گے یہ 1950 کے دشکے ہیں ایک تالہ بنانے والے کے ٹریننگ جرنل کا حصہ ہیں تب چیزیں الگ طریقے سے ہوتی تھیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ انہیں سہے جا جانا چاہیے اپنی چنی ہوئی چیزوں کے علاوہ کنس اوروں کی پسند کا ٹیکسٹ اور تصویریں بھی ٹائل پر درج کر سکتے ہیں بس ایک معمولی فیس لے کر جیسے کوویڈ لوگ ڈاؤن کی کہانیاں یا ایک پاکستانی انٹیکویٹیز ریسرچر کی ڈاکٹورل تھیسس جو بس ڈیجٹل کلاوڈ اور سروروں پر نربھر نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمارا انٹرنیٹ اور جانکاریوں کا سنگرہ اتنا ٹکاؤ نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے یہ آرکائیو بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ جانکاریاں لمبے سمائے کے لیے جمع کی جا سکیں آنے والی پیڑھیوں کے لیے تاکہ وہ اپنے عطیق کو جان پائیں دنیا میں قریب دو فیصدی بجلی ڈیٹا جمع کرنے میں خرچ ہو رہی ہے اور ڈیجٹل سٹوریج سسٹم ہمیشہ نہیں رہیں گے انہیں کبھی بھی مٹایا جا سکتا ہے یا وہ پڑھے جانے لائک نہیں بچیں گے وہیں کنس کہتے ہیں کہ ان کی ٹائلیں نشت نہیں ہوں گی وینا میں رہنے والے کنس ایک پرشکشت سرامک وششگی ہیں اور ایسی چیزوں کے اچھے جانکار ہیں انہوں نے ٹائلوں میں ہائی ریزولیوشن تصویریں اور لکھت جانکاری درج کرنے کے لیے اپنے گھر کے ورکشاپ میں ایک خاص پرکریہ بھی وکسٹ کی ہے اس میں کئی گھنٹے یا دن بھی لگ سکتے ہیں ٹائل کی سفید پرت رنگین کڑوں سے جڑتی ہے پھر تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد ستہ چکنی ہو جاتی ہے اس لیے یہ اتنا ٹکاؤ ہے یہ ٹائل کنس کے لیے خاص طور پر اہم ہے یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک گلیشیر کچھ ہی دشکوں میں پگھل گیا یہ آرکائیو کا مکھے تطو ہے جلوائیو پریورتن کو درج کرنا اگر ہم راو کلائیوٹ اوبزرویشن ڈیٹا کو سرکشت جمع نہیں کریں گے تو شاید آنے والی پیڑھیاں نہیں سمجھ پائیں گے کہ جلوائیو پریورتن ہوا تھا اور کتنا یہ تو پکا نہیں جان پائیں گے یہ پروجیکٹ بس ٹائلوں تک سیمت نہیں رہے گا کنس کے ساتھ مل کر ویگیانک نئی سامگریوں پر کام کر رہی ہیں جن میں کم جگہ میں زیادہ ڈیٹا جمع کیا جا سکے کیونکہ مانگ بہت ہے یونیورسٹی آف وی اینا کی ٹائلے بھی یہاں ہیں پروجیکٹ میمری آف مینکائن ہمیشہ رہے گا ہر ایک کے لیے